زندگی میں دشمن کی چال دشمن کی سازش اس سے بچنے میں بھی صبر بہت بڑا کام یا بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے اگر آپ کا دشمن ہے آپ کے خلاف پلاننگ کرتا ہے دیکھیں دو طرح کے دشمن ہوتے ہیں ایک دشمن وہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو وہ آپ کا دوست بن جائے گا ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ آپ بھلائی کرو اچھائی کرو تو دوست بن جاتے ہیں چلو ٹھیک ہے بھائی لیکن ایک دشمن کمینا ہوتا ہے کم ظرف ہوتا ہے وہ حد سے گرا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو نا تو کیا بولتا دیکھو ڈیرہ میرے سے اس لیے میرے سے اچھا کر رہا ہے تو دو طرح کے دوگ ہوتے ہیں دنیا میں تو اللہ نے پہلے والے ایک بار ان کیا بتایا کہ اگر وہ برائی کر رہا آپ بھلائی کرو دوست بن جائے گا بد اخلاقی کر رہا ہے اخلاق سے پیش آؤ تو وہ اچھا بن جائے گا دوست بن جائے گا لیکن ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اخلاق پیش کرو نا تو وہ اور شریر بن جاتا ہے وہ اور اکڑ ہو جاتا ہے آپ بھلائی کرو تو اور اکڑ جاتا ہے وہ سمجھتا ڈیرہ میرے سے ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے دو چیزیں ہیں اللہ نے کہا ان تصبرو و تتقو لا یزرکم قیدوہم شیعہ یہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو اور نبی کو یہ تعلیم دی جن کے بہت سے دشمن تھے کب مدینہ پہ حملہ کر دیں کب کیا ہو جائے کب کیسے حالات کتنے در کے حالات تھے اللہ نے کہا وَإِن تَصْبِرُ وَتَتَّقُو دو چیز اپنا لو اگر دو چیز ہے تمہارے دشمن کی کوئی چال تم کو نقصان نہیں پہنچائے نمبر ایک تصبرو صبر کرو صبر مطلب کچھ بھی الٹا سیدھا مت کرو کچھ بھی ہوا پھورا نکل کے باہر چلانا نہیں زبان کنٹرول آج بھی مسلمان کچھ بھی ہوتا چلانا شروع کر دیتا ہے پھورا چلانا کچھ بھی تھوڑا ہوا نا بیڑے 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 وَاتْسَابْ یہ ویٹ کیوں نہیں کرتا ہے تو صبر کیوں نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو نبی کو کہا کہ تمہارے دشمن بہت ہیں تمہارے خلاف پلانی کر رہے ہیں سادشے کر رہے ہیں لیکن تمہارا رییکشن کیا ہونا چیئے وَإِن تَصْبِرُو رکو صبر کرو کچھ بھی صبر مطلب کنٹرول کنٹرول زبان کنٹرول ہاتھ ہاتھ اور سب کو کنٹرول کرو کچھ بھی مت بولو چپ رہو خاموش رہو اخلاق ہاتھ سے مت جانے دو بد اخلاقی نہیں صبر اور تتقو تقوی زندگی میں تقوی اللہ کی حدوں کو توڑو مت شریعت توڑو مت دو چیز ہونے چیئے اخلاق صبر اور شریعت کو توڑو مت اللہ گارانٹی دیر لَا يَدُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيَّ تمہارے دشمن کی کوئی چال تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی اس کو یاد رکھو مسلمانوں دشمن کی چال نقصان نہیں پہنچائے گی کب؟ جب یہ دو چیز ہمارے اندر ہو جائے لیکن ہمارا عاملہ کیا ہوتا ہے کہ دشمن کیا کرتا ہے ایک گڑھا کھوڑتا ہے اور ہم اس کو روکنے کے لئے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اسی گڑھیں داگ گرتے ہیں پھر وہ ہستا ہے دشمن دیکھو کھوڑا نہ گڑھا اس کے لئے اور یہ جا کے گرا اسی میں ایک قبر کھوڑتا ہے ہمارے لئے اور ہم اس کو روکنے کے لئے اس کو منع کرنے کے لئے پورا جی جان لگا دیتے ہیں چلو اور اس کے بعد جا کر کے اسی قبر میں گر جاتے ہیں پھر تماشا دیکھتا ہو بیٹھ کر کے پھر دیکھو یہ لوگ ایسے ہیں تو ہم چالوں کو سمجھیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے جذبات کو بھڑکانا چاہتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سازشیں کرتے ہیں وہ اس سازش میں اپنا فائدہ چاہتے ہیں لیکن ہم ان کا شکار بن جاتے ہیں ہم سمجھ نہیں پاتے ہمارے پاس بڑے بڑے علماء ہیں بڑے بڑے رہبر ہیں لیڈر ہیں قائد ہیں ان کی رہبری میں جیئے کوئی بھی مسئلہ ہو چاہے وہ سماجی ہو چاہے وہ سیاسی ہو کچھ بھی مسئلہ ہو ہم کیوں بولیں کیوں بولیں ہم جب بڑے بڑے علماء ہمارے ہیں ہم ان کے تابعے رہیں جو فیصلہ لینا ہے وہ لیں گے وہ کریں گے کوئی بھی معاملہ ہو کوئی بھی معاملہ ہو کوئی بھی قانون ہو اور کوئی بھی چیز پاس ہو ہم اس پہ فیصلہ نہ کریں علماء ہیں وہ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں ہم کیوں بیٹھ کر کے یہاں وہاں کچھ بھی کرنا شروع کرتے ہیں یہاں وہاں ساپے بیج رہا ہے وہاں بیج رہا ہے کیوں کر رہے ہیں تو سبر بہت ضروری ہے سبر اگر نہیں ہے تقوی نہیں ہے تو دشمن کامیاب ہوگا ہم ہاریں گے یہ دو چیز ہے دشمن فیل ہو جائے گا اس کی ساری سادشوں کو اللہ ناکام اللہ نے آگے فرمایا واللہو محیتم بما یعلمون اے نبی اے صحابہ دو چیز پیدا کرو اللہ کو پتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں اللہ ان کے عمل کو گھیرے ہوئی ہے اللہ کو معلوم ہو کیا کر رہے ہیں ہم سے زیادہ اللہ کو معلوم ہے وہ کیا کر رہے ہیں لیکن تم دو کوالٹی پیدا کر لو ان کی کوئی چال تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی تو سبر بہت اہم چیز ہے یہ اپنائیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی زندگی میں یہ جو عمل ہے سبر والا اسے اپنانے کی توفیق دے ہر معاملے میں ہم گھر میں رہیں بال بچوں میں رہیں بیوی میں رہیں لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں اور ہم زیادہ زیادہ اپنی زندگی میں یہ کوالٹی برداشت کرنے والی سبر کرنے والی اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے آمین تقبل ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات آمین جزاک اللہ خیرا